یوتمال زلے کے دگرستہ حصل میں گون خنیج یاتی آیات میں ویسک ٹپڑوں کی درگھٹناوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا بیتے سپتہ جہاں ریت سے لدہ ٹرک ندی میں جا گی رہا تھا وہی حال ہی میں رامنگر کے قریب مروم لے جارہا ہے ایک ٹپ پر پلٹی ہونے کی گھٹنا سامنے آئی ہے ٹپ پر چالک کا نیان ترین کھو جانے سے یہ گھٹنا سامنے آئی ہے معلوم ہو کہ رامنگر کے قریب نرماندھین یوتمال ناندیر ریلوے مارک کا کام جاری ہے اسی کام کے لیے یہاں ان دنوں مرم کی ٹپر کی آواجائی بڑھ چکی ہے ایسے میں 21 مئی شنیوار کی رات کو مرم سے لدہ ٹپر کرمانک ایمیچ فورٹی این 3158 دیگرس مانورہ راج مہامارک سے سٹے چڑھائی والے راستے کو پار کر رہا تھا اس دوران ٹپر آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کھسکنے لگا اور ڈرائیور کا نیان ترین چھوٹنے سے ریورس آ کر ٹپر مٹی کے ایک ٹیلے سے ٹکرا کر پلٹی ہو گیا اس گھٹنا میں ٹپر چالک کو معمولی چھوٹے آئی ہیں بہرال صبح جے سی بی کی مدد سے ٹپر کو کھڑا کیا گیا یہاں سوال یہ اٹھرائے کی آخر دیر رات میں ٹپر کی یاتیات کا کیا تک ہے ویسے تو ریلوے مار کے کام کے لیے آوشک مورم کے یاتیات کے لیے سممند ٹھیکے دار روائلٹی ادا کرتے ہیں اس روائلٹی پرابط ٹھیکے داروں کو مورم یا انیے گونھ کھنیجوں کے اچھ سرگ اور ڈھولائی کے انمتی کیول دن کے سمیے ہی ہوتی ہے ایسے میں شنیواد دیر رات کو رام نگر کے سمیے پر مورم سے لدہ ٹی پر پلٹی ہونے سے کئی طرح کی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس سے گھٹنا کے بعد گونھ کھنیج کے اوید اچھ سرگ اور نیموں کو تاک پر رکھ آدھی رات کو کی گئی ڈھولائی سندھے کے گھیرے میں ہیں راجز ویباہ کو اس اور سکتی سے دھیان دینے کی ضرورت ہے بی سین نیوز کے لیے دیگرہ سے زبیر خان کی رپورٹ